اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم لخلوہی من التوکید و اجتمالہی علیہ سلاستو عضربی کما رائیتا ویسم الزرب الاول ابتدائیاں والثانیو طلبیاں والثالثو انکاریاں ویقون التوکیدو بہننا واننا و لا مل ابتدائی و احرفت تنبیح و القسم و نونی تاقید والغروف فی الزائدت و تقریر و قد و ام الشرطیتو الکلام علی الانشاء الانشاء و امہ تلبیون اور غیرو تلبیین او کما خال مصنف فرماتے ہیں کہ فل خبرو بین نسبہ تو خبر نسبت کرتے ہوئے تاقید سے خالی ہونے پر یا نسبت کرتے ہوئے استعمال ہی علیہ تاقید پر مشتمل ہونے کی بنیاد پر یعنی تاقید پر مشتمل ہے یا تاقید پر مشتمل نہیں ہے کہتے سلاستو عضربی یہ تقریباً تین قسموں پر ہو گئی اس سے پہلے جو حالات آپ نے پڑھے مخاطب کے حالت کے مطابق کہ کہاں پر تاقید لائے جائے گا لائی جائے گی اور کہاں تاقید نہیں لائی جائے گی اور کتنی تاقید لائی جائے گی جیسا کما رائی تا جیسا کہ آپ نے دیکھا یعنی اس سے پہلے جو آپ نے پڑھا ہے مخاطب کی حالت کے مطابق خبر کی حیثیت کو بدلنا تو کبھی تاقید کبھی غیر تاقید کبھی دو تاقید کبھی تین تاقید تو ایسے میں کہتے ہیں سلاستو عضربی اس کی تین قسموں ہو گئی کما رائی تا جیسا کہ آپ نے دیکھا اب تین قسموں میں سے پہلی قسم کا نام کیا ہے کہتے ہیں اس کا نام خبر افتدائی کیوں رکھا گیا کہتے ہیں جب کسی حرف تاقید سے یہ خالی ہوتی ہے تو اسے افتدائی کہتے ہیں کہا کیوں کہا اس لیے کہ کیونکہ یہاں کسی مخاطب کے انکار یا طلب کے وقت نہیں بولا جاتا یا کسی مخاطب کے رد کرنے یا تردد کے وقت خبر نہیں دی جاتی بلکہ حکم اور نسبت سے خالی ہونے کی اگر حکم اور تعلق سے ذہن خالی ہونے کی بنیاد پر خبر دی جاتی ہے تو اس لیے خبر افتدائی رکھا گیا دوسری خبر کا نام خبرِ طلبی رکھا جاتا ہے اب اس دوسری قسم کا نام جہاں مخاطب تردد میں رہتا ہے وہاں پر خبرِ طلبی کیوں کہتے ہیں کہتے ہیں جہاں تاقید بہتر ہوتی ہے اسے خبرِ طلبی کہتے ہیں اسے طلبی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ایسی جگہ پر بولا جاتا ہے جہاں مخاطب کو طلب ہوتی ہے چاہت ہوتی ہے جستجو ہوتی ہے شک کا ازالہ چاہتا ہے اور تردد کو دور کرنا چاہتا ہے اس لیے اس کا نام خبرِ طلبی رکھا گیا ہے اچھا وست سالسو انکاری ہے اتیسری خبر کا نام خبرِ انکاری رکھا گیا ہے جہاں پر آپ نے دیکھا کہ مخاطب جو ہے آپ کی باتوں کا انکار کر رہا ہے رد کر رہا ہے تو وہاں پر جو خبر دی جاتی ہے اسے خبرِ انکاری کہا جاتا ہے انکاری کہا جانے کا مطلب کیا ہے تاقید لانا جہاں واجب ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کا مخاطب چاہتا ہے وہ رد کر رہا ہے انکار کر رہا ہے تو اب کلام میں زور پیدا کرنا ضروری ہے تاکہ مخاطب آپ کی بات کا انکار نہ کرے یہ خبرِ انکاری ہے اب اسے انکاری کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس میں مخاطب خبر اور حکم کا منکر ہو جاتا ہے یعنی آپ کی خبر اور آپ کے حکم اور آپ کی بات کا انکار کر دیتا ہے اس لئے اس کو خبرِ انکاری کہا جاتا ہے اب اس بات کو نوٹ رکھنا چاہیے یہ تینوں قسمیں مخاطب کی حیثیت سے منقصن ہوتی ہے اب فرماتے ہیں اب جو کلام میں تاکید لائی جاتی ہے زور پیدا کیا جاتا ہے کن کن کلمات اور غروف کے ذریعے سے پیدا کیا جاتا ہے تو فرماتے ہیں اِنَّا حرفِ مشبہ سے اِنَّا حرفِ مشبہ سے دونوں سے تاکید پیدا ہوتا ہے اِنَّا اللَّهَ مَا صَابِرِينَ بے شک اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ وَلَا مِلِ افْتَدَا اور لَا مِ افْتَدَا کے ذریعے سے بھی تاکید لائی جاتی ہے جیسے اِنَّهُ لَا قَادِمْ لَا قَادِمْ اَنَّا حرفِ تَنْبِی اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کلام میں حروفِ تَنْبِی کے ذریعے سے بھی کلام میں زور پیدا ہوتا ہے اب حروفِ تَنْبِی کیا کیا ہیں اسے نوٹ کریے آپ جیسے حروفِ تَنْبِی میں الَا ہے اَمَا ہے اسی طرح اور ہا ہے الَا اَمَا ہَا وَغَرَى حروفِ تَنْبِی کے ذریعے سے بھی کلام میں زور پیدا ہوتا ہے وَالْقَسَم اور قسم کے ذریعے سے بھی پیدا ہوتا ہے کلام کے اندر تاکید لائی جاتی ہے یعنی حروفِ قسم میں کیا کیا ہیں جیسے وَاو ہے تَا ہے بَا ہے بَغَرَى کے ذریعے سے وَاللَّهِ تَلَّهِ بِاللَّهِ بَغَرَى کے ذریعے کلام میں زور پیدا ہوتا ہے اس کے بعد فرماتے ہیں ونونِ تاقید اور نونِ تاقیدی سے جیسے لَأَفْعَلَنَّا لَنَفْعَلَنَّا لَأَفْعَلَن لَنَفْعَلَن جیسے قیلہ ہو یا خفیبہ ہو ان کے ذریعے سے بھی کلام میں زور پیدا ہوتا ہے غرص کے یہ سارے ایسے آلے ہیں اور ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے آپ کلام میں تاقید لاسکتے ہیں ایک اور بھی قسم ہے جو کلام میں زور پیدا کرنے والی ہے حروف کی قسم وہ کیا ہے حروف زائدہ یہ حروف زائدہ کیا ہوتے ہیں کہتے ہیں حروف زائدہ میں کہتے ہیں جیسے ان ان ما لا من با اور لام وغیر وغیر ان تمام چیزوں کے ذریعے سے این یفل این یفل ما ہے نا اور لا من با یہ سب ہیں لام بھی ہیں ان کے ذریعے سے بھی کلام میں زور پیدا ہوتا ہے ان کو ہم حروف زائدہ کہتے ہیں ایک اور چیز ہے جس سے کلام میں زور پیدا ہوتا ہے اور تاقید پیدا ہوتی کہتے ہیں وہ کیا ہے وہ تقریر ہے تقریر سے مراد کیا ہے تقریر سے مراد وہ تقریر نہیں ہے جو علماء فرماتے ہیں تقریر سے مراد مقرر لانا کسی چیز کا بار بار لانا دوھرانا کلام کو مقرر لاکر زور پیدا کرنا لیکن جیسے الحلال و زہرہ زہر الحلال تو تقرار تقرار حسنات ہو گیا تقرار حسنات کی بنیاد پر کلام میں زور پیدا ہو گیا قرض جو ہے ایک ایسا لفظ ہے جس کے ذریعے کلام میں زور پیدا ہوتا ہے اب اس قرض سے مراد کیا ہے ہے نا ایک وہ ہوتا ہے قد دو قسمیں ہیں ایک قد تحقیقی اور دوسرا ہوتا ہے قد تقلیلی ہے نا جیسے قد قیلہ کبھی کبھی کہا گیا ہے تو یہ قد تقلیلی ہے اور کبھی کہایا تھا قد قالا کہہ دیا یعنی قد قالا کہہ دیا تو یہاں کون سے مراد ہے جس سے کلام میں زور اور تاقیق پیدا ہو گی کہتے ہیں یہاں پر قد سے مراد قد تحقیقی ہے نا کہ قد تقلیلی کیونکہ قد تقلیلی زور کے لئے نہیں آتا مقدار کو بتانے کے لئے آتا ہے قد جو ہے تحقق کے لئے آتا ہے جس سے کلام میں زور پیدا ہو جاتا ہے ایک اور بھی ہے امشتیہ اما یفعل اما تفعل یا تو یہ کرو یا تو وہ کرو یہ ہے تو غرص کے یہ تقریبا حروف تاقیق انہ انہ اور لا میں ابتدا جیسے لے یفعل عرف التنبی جیسے علا وغیرہ اور قسم حروف قسم جیسے واللہ باللہ تلہ نون تاقیق انہ انہ ہے نا والحروف الزائدہ اور حروف زائد جیسے ان ان ما لا من با اور لام وغیرہ یہ سب کے سب حروف جو ہے زائدہ ہیں جن سے کلام میں زور پیدا ہوتا ہے تقریب سے بھی زور پیدا ہوتا ہے قد سے بھی زور پیدا ہوتا تقریب کا مطلب دورانا بار بار لانا مقرر لانا ہے قد تحقیقی مراد ہے تقلیلی مراد نہیں ہے اما شرطیہ بھی مراد ہے جس سے کلام میں زور پیدا ہوتا ہے غرص کے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ ایک نو نو چیزوں کے ذریعے سے مصنف نے فرمایا کہ ان کے سارے جو حروف ہیں وہ کلام میں زور پیدا کرتے ہیں تو اب ان کو پہچاننے کی ایک تمیز پیدا کرنا چاہیے کہ کہاں پر کن کن کلموں کن کن حرفوں کے ذریعے سے کلام میں زور پیدا کیا گیا اور کن کے ذریعے کلام میں زور پیدا نہیں ہوتا ہے کئی کئی حروفیں زائدہ ہوتے ہیں جن کا اگرچہ کوئی مانا یا ان کی مراد وہاں پر معنون نہیں ہوتی یا مراد نہیں لی جاتی ہے لیکن وہ حروف زائدہ کلام میں زور ضرور پیدا کرتے ہیں اس لیے ان کو زائدہ مان کر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس سے کلام میں زور پیدا نہیں ہو رہا ہے تو آج آپ نے تین قسمیں پڑھ لی تینوں قسموں میں کلام کو موقت کرنے کا طریقہ بھی جان لیا اور تین قسموں کی حیثیت بھی جان لی اور تینوں قسموں کے نام بھی جان لیا اور تینوں قسموں کی مثالیں بھی آپ نے گزار دی ہیں ان تمام بحثوں کو آپ کو نوٹ کرنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے آج کا سبق بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر آئندہ نئے سبق کا آغاز کیا جائے گا نئے سبق کا آغاز کیا جائے گا جائے گا